بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میرے دوستو سامپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حویٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے تھے اور شیطان کو عالم بالا سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تھا اور اس وجہ سے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا جب شیطان کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام چیزیں کھانے کی اجازت ہے سوائے گندم کے تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا سوچا ویسے تو شیطان عالم بالا میں داخل نہ ہو سکتا تھا لیکن اسے کچھ اسم عاظم یاد تھے جن کے پڑھنے سے وہ عالم بالا تک پہنچ گیا اور جا کر جنت کے دروازے کے چبوترے پر بیٹھ گیا اور تقریباً سو سال تک انتظار کرتا رہا اور پھر مور جنت کے دروازے کے پاس آتا ہے اسے دیکھ کر شیطان کہتا ہے کہ اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور نے کہا میں مور ہوں اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا میں فرشتہ ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر آ جاؤں اور جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اگر تم مجھے اندر لے جاؤ گے تو میں تمہیں تین راز بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تم ہمیشہ جوان اور تندرست رہو گے تو مور نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہ ہے کہ میں تمہیں اندر لے جاؤں لیکن میرا ایک سامپ دوست ہے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے مور نے سارا معاملہ سامپ کو بتایا اور سامپ شیطان کو اپنے موں میں چھپا کر جنت میں لے آیا اور جنت کے پیرے داروں کو خبر مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے جب شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جنت میں ہی رہنے دو جب شیطان کو جنت میں عارضی قیام کی اجازت مل گئی تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور بہت عقیدت اور احترام سے پیش آیا حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو پہچان نہ سکے اور شیطان نے وہی حربہ اور ترقیب کا استعمال حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا جس کے استعمال سے مور اور سامپ کی مدد سے جنت میں داخل ہوا تھا اور وہ شیطان کے بے قاوے میں آگئے اور شیطان کے بے قاوے میں آگر حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا اور حکم ربی کی نافرمانی کی اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا میرے دوستوں جن پاؤں پہ چل کر مور نے شیطان کی مدد کی تھی اللہ نے مور سے اس کے پاؤں کی خوبصورتی چھین لی اور جنت میں سامپ کے مو سے خوشبو آیا کرتی تھی اب اس کے مو سے بدبو اور اس کے مو میں زہریں اور جنت سے بھی نکال دیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو اس کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ